دوستو اے اچھ موبائل اینڈ ریفتریجیشن میں آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں آج اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں سیم اور میموری کارڈ جیکٹ پر یہ جو سیم جیکٹ لگی ہوتی ہیں سیم اور میموری کارڈ ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں تو دوستو یہ آپ کے سامنے ہے یہ ٹوٹی پوٹی بھی ہے تو اس کو کس طرح چینج کرنا ہے آج کی ویڈیو میں یہ آپ کو بتاؤں گا دوستو سب سے پہلے آپ نے موبائل کھول لینا ہے میں نے آل ریڈی کھول یہ والا سٹینڈ ہے تو آپ اس سٹینڈ کو یوز کر سکتے ہیں اس میں موبائل کا جو بورڈ ہے وہ اس طرح لگا سکتے ہیں لیکن میں اس کو بہت کم یوز کرتا ہوں یا آپ کے پار کوئی اس طرح کا وزن ہے تو آپ وزن بھی رکھ سکتے ہیں دوستو زیادہ وزن نہیں رکھنا تاکہ لسی ڈی ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو دوستو یہ میں نے وزن اس کے اوپر رکھ دیا ہے تو لسی ڈی جو ہے ہیٹ گن کی یہ سوری ال سی ڈی کہہ رہا تھا جو سم والی جیکٹ ہے اس کو آپ نے ہیٹ گن کی مدد سے تھوڑی تھوڑی ہیٹ دے کے اس کو اتار لینا ہے تو کس طرح اتارنا ہے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھتے رہی ہے دوستو انشاءاللہ آپ کو رینمائی حاصل ہوگی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح یہ ٹھیک ہوتی ہے تو دوستو آپ نے ہیٹ کے ساتھ یہ پیسٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ پیسٹ لگی ہوئی ہے تو آپ نے تھوڑی سی پیسٹ کا بھی استعمال کرنا ہے تاکہ جو پوائنٹ ہیں وہ آسانی سے اتر جائیں جو اس کے یہاں پر یہ جوائنٹ لگے ہوتے ہیں یہاں پر پیسٹ لگانا بہت ضروری ہوتا ہے کچھ لوگ نہیں لگاتے تو وہ نقصان ہو جاتا ہے یا تو پرنٹ ٹیمیج ہو جاتے ہیں یا کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے تو دوستو آپ نے پیسٹ کا استعمال لازمی کرنا ہے یہاں پر دوستو میں نے پیسٹ لگا دی ہے اب یہ ہیڈ گن ہے اس ہیڈ گن کے ذریعے جو ہے دوستو وہ میں اس کو نیچے سے گرم کرتا ہوں نیچے سے گرم کرنے سے یہ خود بخود جو ہے اوپر اٹھ جائے گی ساتھ میں ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ ایک جگہ پہ اگر آپ ہیڈ گن رکھیں گے تو دوستو یہ ایک جگہ سے بورڈ گسرا ہو جائے گا پھر آپ کا جو موبائل ہے وہ خراب ہو جائے گا دوستو جو ہی آپ ہیڈ دیں گے تو یہ اس کا جو سولڈر ہے جو پیسٹ ہوتا ہے وہ نرم ہو جائے گا تو آپ اس کو ایزیلی اتار سکتے موسیقی دوستو ہیٹ دیتے ہوئے اور اتاتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ زور اسمائی نہیں کرنی آپ نے یہاں سے آرام سے اٹھانا ہے اگر وہ اٹھ رہا ہو تو آپ نے اوپر اٹھا لینا ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ جلدی میں اس کو اٹھائیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا یا پھر نیچے سے جو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جائیں گے تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے دوستو اس طریقہ سے جو ہے آپ جو ہے اس میں اس کی جاگٹ اتار سکتے ہیں آپ لگانی کی طرح ہے اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ سب سے پہلے دوستو آپ نے ایک برش لے لینا ہے اور اس کے ساتھ یہ سی ٹی سی ہوتا ہے دوستو آپ نے سی ٹی سی بھی لے لینا ہے سی ٹی سی اس کے اوپر لگا کے برش کے تو اس کو پہلے اچھی طرح ساپ کر لینا ہے کیونکہ یہاں پہ یہاں پہ دوستو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں سے ایک پوائنٹ جو ہے سوری یہ پوائنٹ تو نہیں ہے لیکن یہ ارث ہوتی ہے یہاں سے پکا کرنے کے لیے جو ڈیمیج ہو گئے تو آپ نے جلدی جلدی زور ازمائی یعنی کہ زیادہ کھینچنا نہیں ہے آرام سے اتار لینا ہے تاکہ آپ جو ہے اس پریشانی سے بچ سکیں تو دوستو اس کو صاف کرنے کے بعد آپ نے نیا سیم جیکٹ لے لینا ہے تو اس کو کس طرح لگانا ہے یہ میری ویڈیو نیکس تک دیکھتے رہی ہے تو آپ کو سمجھا جائے گی دوستو اگر آپ نے میرا چینل اے اچ موبائل اینڈ ریفریجیشن ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری نئی جو ٹرکس کی ویڈیو ہے وہ ملتی رہے دوستو یہ میرے پاس نئی سیم جیکٹ ہے اس کو میں نکال لیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نئی سیم جیکٹ جو ہے اس کو آپ نے پہلے کابیے کی مدد سے سولڈ کر لینا ہے یہ جو اس کے پوائنٹ ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ سولڈ نہیں کریں گے تو یہ لگاتے ہوئے آپ کو بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ اس کو یہاں پہ رکھ کے پہلے سولڈ کر لیتے ہیں دوستو مرے پہنٹ نبت دوست جٹا ہے موسیقی موسیقی دوستو یہ اب سولڈ ہو چکا ہے میں نے آپ کو جس طرح بتایا تھا کہ اتارنا ہے دوستو اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ جو ہے اپنے موبائل کو رکھ لینا ہے دوبارہ اسی سمت میں تو یہاں پہ اس کی اوپر آپ نے یہ سم جیکٹ بھی رکھ لینا ہے تو ہیٹ گن اس کی مدد سے آپ دوبارہ اسی طریقہ سے اپنی سم جیکٹ لگا سکتے ہیں دوستو جیسے کہ یہ ہیٹ گن ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اسی طریقہ سے آپ نے یہاں پہ پہلے پیس لگا لینی ہے یہ پیسٹ ہے دوستو اس پیسٹ کو آپ نے یہاں پہ تھوڑا تھوڑا لگا لینا ہے تاکہ جو ٹانکیں ہیں وہ اچھے طریقے سے لگ سکیں اس پیسٹ کا کردار بہت ہوتا ہے ٹانکوں میں ہم لوگ زیادہ تار جو ہیں وہ میکینک یوز نہیں کرتے جس کی وجہ سے بعد میں مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو اس پیسٹ کو ہر ٹانکیں میں چاہے وہ ایل سی ڈی کا ہو چاہے کس چھوٹا سا بھی ٹانکا ہو تو آپ نے اس کو ضرور استعمال کرنا ہے دیکھئے گا کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہوتا ہے آپ کو دوبارہ دو دوبار ٹانکیں پھر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی موسیقا ہماری 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 یہ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹانکیں لاگ چکے ہیں اس پہ کوئی کابیہ کی ضرورت نہیں پڑی کوئی یعنی کہ جس طرح کابیہ کے ساتھ لگتا ہے اس طرح نہیں لگا بلکہ جس طرح کمپنی نے لگا کے دیا ہوتا ہے اس طرح بلکل یہ پرفیکٹ لگ گئے ہیں ٹانکیں یہاں پہ ہاتھ جگہ سے تو دوستو آپ اس طریقہ سے اپنی سیم میں آپ کو چیکنگ کے لئے کوئی سیم ڈال کے بھی چیک کروا جاتا ہوں دوستو یہ میموری گارڈ ہے یہ اس میں میں ڈال دیتا ہوں اور یہاں پہ یہ سیم پہ موسیقی 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 جی دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیم آن ہو گئی ہے سیم کے سیگنل بھی آ رہے ہیں اور یہ میموری کارڈ ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ یہ سیگنل ٹیلی نار کی سیم ہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار